اسلام علیکم سفینیوز میں خوش آمدید بھائی لوگ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے انتہائی اہم ہونے والی ہے اس ویڈیو میں ہم بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں موضوع یہ ہے کہ جتنے بھی بھائی ہمارے اس وقت سعودی عرب میں ہیں ان کی جانب سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے جتنے لوگوں نے چھٹی پر جانے کی انتظام کر لیا ہے وہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کیا بھی جو سعودی اکومت نے اعلان کیا ہے کہ اگر کسی نے بوسٹر ڈوز نہیں لگوایا اور آٹھ ماہ سے زیادہ ہوئے تو پھر توقعنا میں جو ان کا اسٹیٹس ہے وہ ایمیون اس کو ختم کر دیا جائے گا تو لوگ جو ہے نا وہ گبرا گئے ہیں اور لوگ اس حوالے سے سوال کر رہے ہیں کہ آیا ہم بوسٹر ڈوز لگا کے ہی اپنے ملک چھٹی میں جائے یا پھر بوسٹر ڈوز نہ لگوا ہے اس کی ضرورت نہیں ہوگی ہم لوگوں کو کوئی مشلہ مسلائل تو نہیں ہوں گے تو اسی حوالے سے بات کرتے ہیں ویڈیو کو پورا ضرور دے کے اس کے علاوہ یہ ویڈیو بنا رہا ہو کیونکہ آپ لوگوں کی جانب سے کمنٹس موصل ہو رہے تھے ایک بھائی نے ایمیل پر بھی ہم سے بات کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عویس خان نے ہمیں ایمیل کیا ان سے ہماری بات ہوئی اور انہوں نے بھی یہی کہنا تھا کہ آٹھ ماہ جو ہم نے بات دہرایا ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ سعودی حکومت نے تو اعلان کیا ہے کہ بوسٹر ڈوز نہیں لگوایا اور اگر آٹھ مہینے سے زیادہ ٹائم گزرا تو پھر آپ کا جو اسٹیٹس ہے اسے ایمیون ختم کر دیں گے اب یہ جو اعلان ہوا تھا یہ بھی ہم آپ سب کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں کہ سعودی حکومت نے ایسا اعلان کیا ہے اور شاید جو ہےنا وہ یکم پروری سے اس قانون پر عمل در عمر شروع ہوگا اس کے علاوہ سعودی حکومت نے جو یہ اعلان کیا ہے اس میں خاص کر ایسا ذکر تو نہیں کیا گیا ہے کہ جتنے چھٹی والے ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوں گے یعنی اگر چھٹی پر لوگ گئے تو زیادہ ٹائم گزرا تو ان کا بھی جو اسٹیٹس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پھر آنے میں اس کو مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا سعودی حکومت نے تو ایسا نہیں کہا ہے لیکن اس چیز کا پھر بھی کوئی بروسہ نہیں اس لیے آپ پہلے سے ہی انتظام کر کے جائیے دیکھیں میں آپ سب کو یہ مشورہ دے سکتا ہوں بائی ایک بائی کی طرح کہ آپ لوگوں نے اگر چھٹی جانا ہے مان لو آپ نے کرونا ویکسین کی جو دوسری خوراک ہے وہ کب لی ہے وہ اسی تاریخ پر ڈپینڈ کرے گا اگر مان لو آپ نے ابھی لی ہے ابھی اسی ٹیم میں آپ نے لی ہے دو تین دن ہی ہوئے ہیں اور آپ نے چھے ماہ کی چھٹی جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں آرام سے کوئی مسئلہ نہیں دو ماہ کی چھٹی جانا ہے تو کوئی مسئلہ مسائل آپ کو پیش نہیں آئے گا لیکن اگر آپ نے دونوں ویکسین حاصل کر لی ہے اور جس پر دو تین ماہ کی ٹائم گزر چکا ہے اور آپ جو ہے نا پانچ مہینے یا پھر چھے ماہ کی چھٹی لگا کر اپنے ملک جانا چاہتے ہیں تو ایسا کر کے آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے مسئلہ یہی بنے گا کہ مان لو آپ نے دونوں خوراکے لگا کہ اس کے اوپر اس کا تین ماہ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے چھے ماہ چھٹی پر جانا ہے تو اگر آپ چھے ماہ چھٹی پر چلے گئے تو تین ماہ وہ اور چھے ماہ یہ تو نو ماہ بن گئے نو مہینے کے بعد جب آپ آئیں گے تو آٹھ مہینے آپ کو ہو گئے ہوں گے دوسری دو خوراکوں کی اور سعودی اکومت کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے دو خوراکے حاصل کر دی ہے سعودی عرب میں تو آٹھ ماہ کے اندر ضروری ہے کہ آپ بوسٹر ڈوز بھی لگوا ہو اگر آپ بوسٹر ڈوز نہیں لگواتے اور آپ کے دونوں خوراکوں کے اوپر آٹھ ماہ سے اوپر ہوتے ہیں تو پھر آپ کا جو ایومنازیشن ہے یعنی جو آپ محسین جو ہے نا توقعنا میں آپ کا جو اسٹیٹس گرین دکائی دیتا ہے پھر اسے ختم کر دیا جائے گا تو اگر بعد میں آپ کے ساتھ ایسا ہوا آپ کا اسٹیٹس ختم ہوا تو آپ پھر اپنے ملک سے نہیں جا سکو گے مسئلہ کڑا ہو سکتا ہے پہلے تو امید ہے کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا سعودی حکومت جو یہ اسٹیٹس ہے یہ ختم کرے گا ایسا بلکل جڑ سے اسے ختم نہیں کرے گا سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ آٹھ ماہ اگر ہو گئی آپ نے بوسٹر روز نہیں لگوایا تو آپ کا جو ایومنازیشن ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن اگر اس کے بعد آپ پھر جا کے بوسٹر روز لگواتے ہیں تو جو وہ ایومنازیشن ہے وہ پھر سے آپ کا بحال ہو جائے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جڑ سے ختم نہیں کریں گے زیادہ مسئلہ مسائل نہیں آئے گا لیکن آپ لوگوں کو یہی مشورہ ہے آپ سب کے لیے کہ آپ لوگ جب چھٹی جا رہے ہو تو یہ سوچ کر ضرور جائیے گا کہ اگر آپ نے کرونا ویکسین کی سعودی عرب میں دو خوراکے لگوائی ہے اور اگر ٹیم پورا ہونے والا ہے تو پہلے تھوڑا انتظار کرے بوسٹر روز حاصل کرے اس کے بعد لمبی چھٹی جانا ہے تو چلے جائے اگر آپ نے دو ویکسین لگوائے ہے مان لو آپ نے دو ماہ کی چھٹی جانا ہے اور آپ کے جو دونوں خوراکے اپنے حاصل کی ہے اس تاریخ سے لے کر اب تک دو ماہینے ہی بن رہے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں دیکھئے ایسا سوچیں کہ آپ نے جو دو خوراکے لگوائی ہے اس پر آٹھ ماہ سے زیادہ ٹائم نہ گزرے جب آپ چھٹی پر ہو باقی اگر آپ ایسا سے سٹنگ کر سکتے ہیں کہ آٹھ ماہ سے زیادہ ٹائم نہ گزے تو اس سے کم ٹائم میں آپ جائیے چھٹی پر واپس بھی آ جائیں گے اس کے علاوہ بوسٹر ڈوز لگوانے والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے دو خوراکے لگوائی ہے چھ ماہ ٹائم ہوا ہے تو اس کے بعد ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس سے پہلے سعودی حکومت نے اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ جتنے اپراد ہیں سعودی عرب میں جنہوں نے کرونا ویکسین کی دونوں خوراکے لگوائی ہے جس پر چھ ماہ کی ٹائم گزرا ہے تو وہ بوسٹر ڈوز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور چھ ماہ کے بعد آپ بوسٹر ڈوز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں دو ماہ کے آپ کے ساتھ ٹائم ہوگا اگر دو ماہ میں اپنے بوسٹر ڈوز نہیں لگوایا تو آٹھ مہینے ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ گرین ہونا ختم ہو جائے گا پھر آپ سعودی عرب میں کلی تفریحی مقامات اس کے علاوہ کمپنیوں میں کام پہ بھی نہیں جا سکیں گے آپ کو اجازت نہیں ہوگی امید کرتے ہیں کہ جو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگ سمجھ گئی ہوں گے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی بھائی اس وقت سعودی عرب سے چھٹی پر جانے چاہتے ہیں اس کو آئندہ آنے والے ٹیم میں پریشانی نہ بن سکے اس کے علاوہ آخر میں ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ پل حل آپ سب جانتے ہیں کہ جو کرونا ہے اس کی وجہ سے سعودی عقومت نے حالات سخت کر دیئے ہیں قانون بنا دیا ہے کہ آنے والوں کو کورنٹین ہونا پڑھے گا بوسٹر روز لگوانا ہوگا جو کرونا کے سرٹیفیکٹ ہے وہ دکھانا ہوگا بات کا کوئی بروسہ نہیں ہو سکتا ہے پانچے مہ بعد آٹھ مہ بعد جو حالات ہے وہ بہتر ہو جائے جو کرونا ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے اور سعودی عقومت ہو سکتا ہے کہ یہ پابندیاں ختم کرے تو ہو سکتا بات میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پریشانی ہم سب کو جیلنا نہیں پڑھے گا لیکن اس وقت جو قانون ہے اسی کو متنظر رکھ کر ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہیں اور آپ سب کو سمجھانے کی کوشش کی ہے امید کرتے ہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ